موسیقی ہماری جندگی میں اتمنان اور سکون نہیں ہے اس کی اسباب کیا ہیں شریعت اسلامیہ نے جو اسباب ہمیں بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ قرآن سے اللہ کی کتاب سے جو اللہ کا کلام ہے اس سے ہم دور ہو چکے ہیں اور جو شخص کتاب اللہ سے اللہ کی کتاب سے دور ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں اسے کبھی بھی سکون نہیں مر سکتا اسے اتمنان نہیں مر سکتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا کہ جو شخص میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور جس کی معیشت تنگ ہو جائے دنیا میں اس کو کیسے سکون ملے گا دنیا کے اندر اسے اتمنان کیسے ملے گا دنیا کی زندگی میں اسے راحت کیسے ملے گی اسی لئے اگر دنیا کا اتمنان اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا گہرہ تعلق ہونا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی کی اندر بھی ہمیں اتمنان ملے گا اور قیامت کے دن بھی ہمیں راحت والی زندگی اور آرام والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری زندگیوں میں اتمنان اور سکون نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں ہم گناہوں میں پھسے ہوئے ہیں ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور گناہ اور توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے کا نام ہی ہم نہیں لے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہماری زندگی کے اندر اتمنان اور سکون نہیں ہیں بھلا وہ شخص جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اس کی زندگی میں سکون اور اتمنان کیسے آ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور ان قریب وہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا جبکہ فاسق و فاجر وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہے اور وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے ناگ سے مکھی کو اڑا دیا ہوں تو لہذا عزیز آنِ گرامی اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گے اور توبہ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر اتمنان اور سکون آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کامیاب زندگی بنا دے گا یہ دوسرا اصول اور دوسرا سبب بیان کیا ہے محدیسین نے تیسرا سبب یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر اعتماد نہیں ہے ہمارا اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں ہے اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو ہماری زندگی مطمئن ہو جائے ہماری زندگیوں کے اندر اتمنان اور سکون آ جائے اور ہماری زندگی راحت والی زندگی بن جائے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُمْ اور چوتھا اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر فسے ہوئے ہیں یعنی ہم مادہ پرست قوم ہیں ہمارا صبح سے شام تک ہماری یہی فکر اور سوچ ہوتی ہے کہ مال ہم نے کہاں سے کمانا ہے اور اس مال کو ہم نے کہاں لگانا ہے دولت ہم نے کہاں سے کمانی ہے اور کہاں اس کو خرچ کرنی ہے یعنی ہمارا اوڑنا بچھاؤنا ہماری پوری زندگی بس یہ پیسہ ہی پیسہ ہے یعنی دولت اور سرمایہ دنیا کا مال اکٹھے کرنا تو جو شخص اس سوچ کا حامل ہے جو شخص اس سوچ کا یہ سوچ رکھتا ہوں کہ دن اور رات میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے تو عدیدانِ گرامی اس کی زندگی کے اندر اتمنان اور سکون کیسے آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں پر اللہ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نعمت فلا انسان کے پاس کیوں ہے اس کو عربی میں حسد کہتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے جو شخص حسد کا شکار ہے اس کی زندگی میں کبھی اتمنان اور سکون نہیں آ سکتا اور اسی طریقے سے عزیز آرِ گرامی جو شخص دوسروں کے معاملات میں تو لگانے کا شکار ہو چکا ہے اس کی زندگی کے اندر اتمنان اور سکون نہیں آ سکتا وہ صبح سے شام تک دوسروں کے معاملات اور دوسروں کی عیب جوئیں اور دوسروں کے عیبوں کا پیچھا کرنا ان کے معاملات کو دیکھنا ان کے معاملات کو چیک کرتے رہنا تو اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری زندگیوں کے اندر اتمنان اور سکون نہیں آ سکتا تو اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں اور مادہ پرستی دنیا کو ہم چھوڑ دیں اور اللہ پر ہمارا کامل اعتماد اور یقین ہو جائیں اور اسی طریقے سے حسد کرنا ہم چھوڑ دیں اور دوسروں کے معاملات کی طرف جو ہے وہ ٹو لگانا ہم چھوڑ دیں تو ہماری زندگی ایک مطمئن زندگی اتمنان باری زندگی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم بلی سائل موسیقی